ایک واقعہ آج پڑھنے کا اتفاق ہوا البدایہ والنہایہ کی حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ اس واقعے کو یہاں ذکر کر دوں واقعہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا ہے سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب عمر ابن خطاب کے پوتے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم ابن عبداللہ ابن عمر کا واقعہ بدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے میں یہ تحقیق ابھی تک نہیں کر سکا کیونکہ آج ہی یہ واقعہ مجھے ملا تھا تھوڑا سا مجھے اختلاف بعض مسادر کے اندر ملا کہ یہ حشام ابن عبدالملک کا واقعہ ہے یا سلمان ابن عبدالملک کا یہ دو اموی بادشاہ گزرے ہیں دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے دونوں کا نام مسادر کے اندر مل رہا ہے بعض مسادر میں سلمان کا نام آتا ہے اور بعض مسادر میں حشام کا نام آتا ہے ایک بار کا واقعہ تھا کہ خلیفہ سلمان یا حشام دونوں میں سے کوئی حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تواف خان کعبہ کا کرتے ہوئے ان کی نگاہ ایک عالم دین کے اوپر پڑتی ہے جو تواف کر رہے تھے جن کا نام ابھی میں نے ذکر کیا کیا نام تھا؟ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ٹوٹے ہوئے جوتے ان کے ہاتھوں میں تھے یعنی سالم کی جوتے ان کے اس میں ٹوٹے ہوئے کا تذکرہ ہے ٹوٹے ہوئے جوتوں کا پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے جوتے ان کے ہاتھ میں تھے اور جو لباس ان کے جسم پر تھا بعض مسادر میں دو درہم کا ذکر ہے اور بعض مسادر میں تین درہم کا ذکر ہے دو درہم یا تین درہم کی مساوی ہوگا باشاہ ان سے قریب ہوا اور سلام کیا پھر ان سے کہا اے سالم کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے کون پوچھ رہے ہیں وقت کے باشاہ اور جانتے ہیں بنو امیہ کے زمانے میں خلافت بہت دور دور تک پہنچ چکی تھی چھوٹے موٹے باشا نہیں تھے بہت دور دور تک ان کی خلافت پہنچ چکی تھی ایسے میں اس باشاہ کا ایک وقت کے عالم دین جو مدینہ کے ساتھ بڑے فقہاں میں سے ایک تھے ساتھ بڑے اور مشہور فقہاں میں سے تھے یعنی سالم ان سے قریب ہوئے اور ان سے سلام کیا اور یہ کہا اے سالم کیا مجھ سے آپ کو کوئی ضرورت ہے سالم ان کی طرف تعجب سے اور غضبناک ہو کر کے متوجہ ہوئے سالم باشاہ کی طرف تعجب سے اور غضبناک ہوتے ہوئے متوجہ ہوئے سم مقال اللہ پھر سالم نے باشاہ سے کہا اما تستحی اما تستحی ونحنو فی بیت اللہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں آپ کو شرم نہیں آ رہی آپ کو شرم نہیں آتی ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حاجت رب کریم کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش کروں اما تستحی ونحنو فی بیت اللہ تریدو منی ان ارفع حاجتی الہ غیر اللہ آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی حاجت اپنی ضرورت رب کریم کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور سے پیش کروں فظہر علا وجہی وجہ الخلیفة الاحراج والخجل باشاہ کے چہرے پر احراج یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آدمی حرج پر پڑ جانا ایسا کر کے میں نے غلط کیا والخجل اور شرمندگی انہیں احساس غلطی اور شرمندگی ہوئی وطرق وطرق السالیمن اور انہیں ان کی حالت پر باشاہ چھوڑ کر کے اپنے کام پر لگ گئے اور اپنی تواف کو مکمل کی وَأَخَدَ يُرَاقِبُهُ اور غور سے ان کا مراقبہ کرنے لگے مراقبہ یعنی نگاہ میں ان کو نگاہ میں رکھ لے جس کو سالیم کو فَلَمَّا رَآهُ خَارِجًا مِّنَ الْحَرْمِ لَحِقَهُ جب دیکھا کہ وہ تواف کر کے حرم سے باہر نکلے لَحِقَهُ وہ پیچھے سے جا کر کے ان سے بل گئے پیچھے سے جا کر کے ان سے بل گئے وَقَالَ لَحِقَهُ اور سالم سے کہنے لگے وقت کے بارشاہ یا سالم اَبَيْتَ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيَّ حَاجَتَكَ فِي الْحَرَمِ اَبَيْتَ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيَّ حَاجَتَكَ فِي الْحَرَمِ آپ نے اپنی حاجت حرم کی اندر پیش کرنے سے انکار کیا وہاں آپ پیش کرنا مناسب آپ نے خیال نہیں کیا آپ نے وہاں کوئی حاجت میرے سامنے نہ رکھی کوئی بات نہیں فَسَأَلنے الْآن اب تو باہر نکل چکے ہیں حرم سے باہر آ چکے ہیں اب آپ اپنی حاجت اور ضرورت رکھ سکتے ہیں وَأَنْ تَخَارِجَةَ اور آپ باہر آ چکے ہیں فَقَالَ لَهُ سَالِم سالم ان سے کہتے ہیں هَلْ اَرْفَعُ عِلَيْكَ حَاجَتَمْ مِنْ حَوَائِجِ الدُنِيَا اَمْ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ کیا خیال ہے آپ کا دنیا کی کوئی حاجت میں آپ کے سامنے رکھوں یا آخرت کی حاجتوں میں اس سے کوئی حاجت رکھوں کس کا سوال تھا یہ سالم کا سوال بادشاہ سے فَقَالَ الْخَلِیفَةِ تو خلیفہ کہنے لگے یا سالم من حوائجِ الدُنِيَا دنیاوی ضرورت آپ میرے سامنے رکھ سکتے ہیں کونسی ضرورت دنیاوی ضرورت فَإِنَّ حَوَائِجَ الْآخِرَةِ لَا يُسَلُ فِيهَا إِلَّا اللَّهِ یہ وقت کے بادشاہوں کو بھی بتا تھا صحاب سترِ عقیدے کے لوگ ہمیشہ اسی طرح کی گفتگو اور باتیں کرتے ہیں کیونکہ آخرت کی حاجت ربِ کریم کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی اس لئے آپ دنیاوی حاجت ہی میرے سامنے رکھیں فَقَالَ سَالِم تو سالم ان سے کہتے ہیں ان کا نام لے کر کے وَاللَّهِ مَا طَلَفْتُ حَاجَةً مِّن حَوَائِجِ الدُنِيَا وَاللَّهِ مَا طَلَفْتُ حَاجَةً مِّن حَوَائِجِ الدُنِيَا اللَّهِ کی قسم میں نے دنیاوی حاجات میں سے کوئی بھی حاجت نہیں طلب کیا مِمَّنْ يَمْلِكُ الدُنِيَا مِمَّنْ يَمْلِكُ الدُنِيَا اس سے جس کے قبضِ قدرت میں پوری دنیا ہے نہیں سمجھایا میں نے دنیا کی کوئی ضرورت کوئی حاجت میں نے نہیں طلب کیا اس سے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے فَقَيْفَ أَطْلُبُهَا مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهَا تو یہ دنیاوی حاجت میں ایسے سے کیسے مانگ سکتا ہوں جو اس دنیا کا مالک ہی نہیں ہے فَقَيْفَ أَطْلُبُهَا مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهَا تو ایسے سے میں کیسے مانگ سکتا ہوں جو اس دنیا کا مالک بھی نہیں ہے عِندہ یہ گفتگو جو ایمان سے بھرپور گفتگو تھی سنتے ہی خلیفہ کی آنکھیں بہپڑی دمعت عینہ الخلیفہ خلیفہ کی آنکھ ڈوڈوا گئی آنکھوں میں آسو آ گئے اور اپنی مشہور تاریخی جملہ انہوں نے اس موقع پر کہا تاریخی جملہ میں اصل میں لوگ ڈاؤن کی مناسبت سے بھی اس واقعے کو ذکر کرنا چاہیے رہا تھا لوگ ڈاؤن کی مناسبت سے بھی کہ لوگوں کو پر امید ہونے کی ضرورت ہے جس نے پیدا کیا ہے اس سے مانگنے کی ضرورت ہے اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے وہ اسباب پیدا کرے گا وہ ایسے حالات لائے گا ہمارے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن سچا دل اگر ہے سچا ایمان اگر ہمارے اندر ہے اور ہم اسی جذبے کے تحت میں اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے ہیں تو دنیا کا مالک ہے وہ وہ ہر طرح کے اسباب کو ہمارے لئے مہیہ فرما سکتا ہے اس واقعے کو ذہن نشین اس مناسبت سے کرنے کی ضرورت ہے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا دلوں میں یقین آئے گا اللہ رب العالمین سے جڑنے کا حوصلہ پیدا ہوگا عباد شاہ سے گرتگو عباد شاہ جو دینے کیلئے پریشان ہے اور کیا دینا چاہتا ہے بس کچھ اس کو اشارہ مل جائے پر لینے والے کی زبان نہیں کھلتی تو اپنا مشہور جملہ مشہور کلمہ با شاہ نے اس مناسب سے کہا لیتنی لیتنی مثل سالم بی ملکی کلہ لیتنی مثل سالم لیتنی مثل سالم بی ملکی کلہ بی ملکی بی ملکی کاش میں سالم جیسا ہو جاؤں اپنی ساری ملکیت کی چیز کو فیدہ کر کے بیش کر کے اس کے بدلے میں سب کچھ لٹا دوں اور سب کچھ لٹا دینے کے بعد مجھے جو چیز ملے وہ سالم کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں لیتنی مثل سالم بی ملکی کلہ چیزوں کبھی میں مالک ہوں جو چیزیں میرے دائرے اختیار میں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں دے دوں اور بدلے میں مجھے کیا چاہیے سالم چاہیے سالم جیسی صفت چاہیے یہ ہے دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کی حقیقت ان لوگوں کی نگاہ میں جنہوں نے اپنے رب کو جانا اور پہچانا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی سمجھا اور آخرت کی زندگی کو بھی سمجھا جنہوں نے پیدا کرنے والے کو جانا اور اپنے جیسے مخلوق کے حقیقت کو بھی جانا ان کی نگاہ میں دنیا کا یہ مقام ہے جبکہ صورتحال ہماری کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے لئے لڑتے ہیں اسی دنیا کے لئے ہم ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں اسی دنیا پر مرتے ہیں اور مٹتے ہیں چاہتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں ہماری ساری توجہات ہمارا سارا اٹھنا اور بیٹھنا یہ دنیاوی چاہتوں کے اوپر مڑ چکا ہے دنیا اگر ملتی ہے تو ہم خوش اور دنیا اگر نہیں ملتی ہے تو نا خوش دنیا میں تکلیف اگر آتی ہے تو واویلا اور دنیا میں اسی کا اولٹ آتا ہے تو شادہ وفرہ جو کچھ ہے ہماری حالت دنیا کے ملنے اور نہ ملنے پر ہے ہم کیسے ہیں جیسے ہماری دنیا ہے اس لئے یہ دعا بار بار مانگی جاتی تھی اللہم لا تجعلی الدنیا اکبر ہم منہ اللہم لا تجعلی الدنیا اکبر ہم منہ اللہ دنیا کو ہمارا ہم و غم کا مقصد نا بنانا دنیا ہمارے ہم و غم کا سب سے بڑا مقصد نا بنانا ولا مبلغ علمنا اور ہمارے اندر جو علم ہے اس علم کبھی ذریعہ و مقصد اسے نا بنانا ولا مبلغ علمنا اس لئے لوگوں نے کہا وَلَيْتَنِ مِثْلَ سَالِمْ فَأَخْرُجَ مِنَ الدُّنِيَا سَالِمْ کاش کی میں سالم جیسا ہو جاؤں اور دنیا سے جب نکلوں تو سالم رہوں کاش میں سالم جیسا ہو جاؤں فَأَخْرُجَ مِنَ الدُّنِيَا سَالِمْ اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ لکر جاؤں یہ واقعہ مجھے اس مناسبت سے کافی اہمیت کا حامل نظر آیا کہ بندہ اگر اپنی بندگی پہ آتا ہے رب کریم سے جڑتا ہے اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کو سمار دیتا ہے اللہ دنیا اسے دیتا ہے جو مانگتا ہے اور اسے بھی دیکھتا ہے جو نہیں مانگتا لیکن آخرت صرف اسے دیتا ہے جو مانگتا ہے جو اس کو چاہتا ہے اور اس کے لئے آگے بڑھتا ہے